ٹیگ ٹی وی اپڈیت سیو اپڈیت سیو آباوٹ کرونا سیچویشن in کینیدا and around the globe ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at ٹیگ ٹی وی کینیڈا کے صوبے انٹریو میں ایک بار پھر کرونا وائرس سور پکڑنے لگا مزشتہ فروری کے بعد صوبے میں کرونا وائرس سے ریکارٹ حالاکتیں صوبے کے سہت کے نظام پر بوجھ پڑھنے لگا کینیڈین وزیراعظم جیسٹن ٹوڈو کی روس کو دھم کی ٹوڈو کا کہنا ہے کہ روس یوکرینی سرحد پر جارحانہ اقدامات سے باز رہے دوستوں کے ساتھ نیچو اتحادیوں کے حصے کے طور پر کھڑے رہیں گے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ مریضوں کی مجموعی تعداد 26,912 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 31,269 ہو گئیں اغوان عبوری وزیر دفاع کی پڑوسی ممالک کو دھم کی تالبان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد تہلا بجٹ منظور کر لیا تالبان وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ ہم نے ایسا بجٹ بنایا ہے جس کا داروں مدار غیر ملک کے انداد پر نہیں ہم کسی بھی صورت امریکہ کی اپاہچ پابندیوں سے خوف صدا نہیں ہوں گے امریکہ میں روسی سفیف کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے آئیت کی گئی پابندیاں ہمیں خوف صدا نہیں کر سکتی پابندیاں ماسکوں کو خوف صدا نہیں کریں گی دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری متاثرہ افراد کی تعداد 32,12,96,783 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد 45,41,289 ہو گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پہ آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا کے صوبے آنٹیریو میں ایک بار پھر کرونا وائرس زور پکڑنے لگا صوبے میں ایک ہی دن میں کرونا وائرس سے مزید 46 امواد کی اطلاع ہے مزید آوال اس رپورٹ میں کینیڈا کے صوبے آنٹیریو میں ایک بار پھر کرونا وائرس زور پکڑنے لگا صوبے میں ایک ہی دن میں کرونا وائرس سے مزید 46 امواد کی اطلاع ہے جو فروری کے بعد صوبے میں ایک دن میں ریکارٹ کی گئی سب سے زیادہ تعداد ہے آج کی حلاکتوں کی تعداد جس میں وہ اموات شامل ہیں جن کی تصدیق پچھلے مہینے کے دوران ہوئی ہے دو فروری دوہزار اکیس کے بعد سے ایک دن میں سب سے زیادہ ریپورٹ ہوئی ہیں جب انٹیریو میں وائرس سے متعلق ارتالیس اموات کی تصدیق ہوئی تھی صوبائی سہد کے حکام نے بودھ کو بتایا کہ اب اسپطال میں تین ہزار چار سو ارتالیس کوویڈ نائنٹین کے مریض ساخن ہیں جن میں پانچ سو پانچ افراد انتہائی نکیداش میں ہیں یہ گزشتہ بودھ کی بل ترتیب دو ہزار اکیاسی اور دو سو اٹھاسی تعداد سے زیادہ ہے مہین نے متنبی کیا ہے کہ سہد کی دیکھ بھال کے نظام پر مجموعی بوجھ زیادہ ہے آج مزید نو ہزار سات سو تیرا سی نئے کیسز درج کیے گئے لیکن ٹیسٹنگ کی پابندیوں کی وجہ سے یہ تعداد ممکنہ طور پر آنٹیریو میں نئے انفیکشنز کی حقیقی تعداد میں ایک نمائیہ کمی ہے آج تزدیق شدہ کیسز میں سے ایک ہزار تین سو سیتالیس میں ایسے لوگ شامل ہیں جن کو ویکسین نہیں لگائی گئی تین سو ستائیس میں وہ لوگ شامل ہیں جنہیں جزوی طور پر ویکسین لگائی گئی ہے سات ہزار چھ سو تیہتر میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی کم از کم دو خوراکیں کووین نائنٹین ویکسین ہیں اور چار سو پیٹس میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی ویکسینیشن کی نامعلوم حالت ہے حکام کا کہنا ہے کہ مضبط شرح میں کمی ایک مضبط ابتدائی اشارہ ہے لیکن وائرس کی یہ لہت زیادہ متعدی اومیکرون ویرینٹ کی وجہ سے اس مہ کے آخر تک اروج پر نہیں ہوگی کینیڈا کے وزیراعظم جیسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ روس کو یوکرین کی سرحد پر اپنی فوج کی صف بندی کے نتیجے میں مزید مغربی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کینیڈا کی وزیراعظم جیسٹن ٹوڈو نے کہا ہے کہ روس کو یوکرین کی سرحد پر اپنی فوج کی صف بندی کے نتیجے میں مزید مغربی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یورپی سرحد پر روسی فوجی جمع ہیں لیٹویا میں نیٹو کے جنگی گروپ کی کینیڈا کی کمانڈ کے ساتھ یوکرین کے فوجیوں کو تربیت دینے کا مشن بھی شامل ہے جو آپریشن یونی فائر کہلاتا ہے ٹرونو نے کہا کہ ہم سب اس کے بارے میں انتہائی تشویش میں ہیں اور روس سے کشیدگی کم کرنے کے لیے دنیا بھر میں اتحادیوں کے طور پر متحد ہیں اور یہ اشارہ دیتے ہیں کہ اگر روس کی جانب سے مزید جارحانہ اقدامات کیے گئے تو پابلدیوں کی صورت میں اس کے اہم نتائج پر آمد ہوں گے یوکرین کے صدر ولاد میر زیلنسکی نے منگل کے روز ٹرونو کے ساتھ پون پر بات چیت کے دوران اپنے ملک میں فوجی مشن میں کینیڈا کے تعاون میں توسی کے اپنے مطالبے کی تجدید کی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں فخر ہے کہ کینیڈا لیٹویا میں بالٹک ریاستوں میں نیٹو مشن کی قیادت کر رہا ہے ہم یوکرین میں آپریشن یونیفائر کا حصہ ہیں یوکرینی فوجیوں کو تربیت دے رہے ہیں ہم قطعے میں اپنے دوستوں کے ساتھ نیٹو اتحادیوں کے حصے کے تار پر کھڑے رہیں گے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ حلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد سانت لاکھ چھاسٹھ ہزار نا سو چھبیس ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد چھبیس لاکھ پچاندوے ہزار ایک سو بائس تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاکتیں اکتیس ہزار دو سو انسٹھ ہو گئی آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد نو لاکھ اکتیس ہزار آٹھ سو تہتالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاکتوں کی تعداد دس ہزار پانچ سو اٹھالیس ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ حلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد سانت لاکھ چھانسٹھ ہزار نو سو چھبیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی حلاکتوں کی تعداد بارہ ہزار ایک سو پچیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مولک بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں چار لاکھ تیس ہزار دو سو بتیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار تین سو پچھتر افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ اکانوے ہزار دو سو چھالیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار چار سو باسٹھ ہے تالبان کے وزارت خزانہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دو اشربات یہ پہلا موقع ہے جب ہم نے ایسا بجٹ بنایا ہے جس کا دارو مدار غیر ملکی امداد پر نہیں ہے اور ہمارے لیے یہ بڑی کامیابی ہے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں تالبان نے اگز دو ہزار اکیس میں اغوانستان میں اقتدار سمحالنے کے بعد اپنا پہلا بجٹ منظور کر لیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق تالبان کے منظور کردہ بجٹ میں کسی غیر ملکی امداد کا ذکر موجود نہیں ہے تالبان کی وزارت خزانہ کے ترجمان احمد ولی حقمل نے بیان میں کہا کہ دو اشربات یہ پہلا موقع ہے جب ہم نے ایسا بجٹ بنایا ہے جس کا دارو مدار غیر ملکی امداد پر نہیں ہے اور ہمارے لیے یہ بڑی کامیابی ہے ترجمان نے مزید کہا کہ جن خواتین کو ملازمت پر آنے سے روکا گیا ہے انہیں نوکریوں سے نہیں نکالا جائے گا اور تنخواہیں دی جائیں گی جن سرکاری ملازمین کو کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں انہیں جنوری کے اختتام تک تنخواہوں کی ادائیگی شروع ہو جائے گی تالبان حکومت نے دو ہزار بائیس کی پہلی سیماہی کے لیے بجٹ کی منظوری دی پھر اپن اشاریہ نو بلین اغوانی یا پانچ سو آٹھ ملین امریکی ڈالرز کا تقریبا پورا بجٹ سرکاری اداروں کی فنڈنگ کے لیے مختص کیا گیا ہے بجٹ میں چار اشاریہ سانت بلین اغوانی ٹرانسپورٹ کے انفرا اسٹرکچر سمیت ترقیاتی منصوروں پر خرچ کیے جائیں گے دوسری جانب اغوانستان کے عبوری وزیر دفاع مولا محمد یعقوب نے ہمسایہ ممالک ازبکستان اور تاجکستان کو دھمکی دے دی ہے اغوان میڈیا کے مطابق تالبان کے سابق امیر اور بانی مولا محمد عمر کے صحفزادے اور عبوری وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ازبکستان اور تاجکستان اغوانستان کے جنگی تیارے اور ہیلیکاپٹر فوری طور پر واپس کرے اور ہمسایہ ممالک ہمارے سمر کو نہ آزمائے مولا یعقوب نے مزید کہا کہ تالبان کو تیارے واپس لینے کے لیے جوابی اقدامات پر مجبور نہ کیا جائے امریکی انخلا کے بعد اغوان فوجی تیارے اور ہیلیکاپٹر ہمسایہ ممالک میں لے گئے تھے جبکہ امریکی انخلا سے پہلے 164 جنگی تیارے اور ہیلیکاپٹر تھے اب صرف اکیاسی رہ گئے ہیں امریکہ میں تائینات روسی سفیر ایناتولی اینتونوف نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے آئیت کی گئی پابندیاں ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ میں تائینات روسی سفیر ایناتولی اینتونوف نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے آئیت کی گئی پابندیاں ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتی روس کے سفیر ایناتولی اینتونوف کا میڈیا کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہنا تھا کہ امریکی کانگرس کی جانب سے روس کے خلاف نئی پابندیوں کا مطالبہ بشمول ملک کی قیادت پر پابندیاں ماسکو کو خوف زدہ نہیں کریں گی روسی سفارت خانے کے فیس بک پیج پر شائع ہونے والے ایک بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کیپیٹل ہل پر روس مخالف پابندیوں کے ساتھ ساتھ روسی فیڈریشن کی آلہ قیادت کے خلاف ذاتی پابندیاں مطالب کروانے کے مطالبات اشتیال انگیز اور نا امید ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم کسی بھی صورت امریکہ کی اپاہچ پابندیوں سے خوف زدہ نہیں ہوں گے واضح رہے کہ گزشتہ دنوں یوکرائنی تنازع پر جنیوہ میں ہونے والے روس امریکہ کے آلہ سطح مذاکرات ایک بار پھر بے نتیجہ ختم ہو گئے تھے روس کے نائف وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے سلامتی کی زمانتوں پر روس امریکہ کی مشاورت کے بات کہا کہ روس اور امریکہ نیٹو کی مشرق کی جانب مزید توسیق و روکنے کے معاملات پر کسی پیش رفت تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک آٹھ لاکھ انہتر ہزار دو سو بارہ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بتیس کروڑ بارہ لاکھ چھانوے ہزار سات سو تیراسی تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک آٹھ لاکھ انہتر ہزار دو سو بارہ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چھے کروڑ باون لاکھ چھتیس ہزار چار سو پچھتر ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ پچاسی ہزار تین سو پچاس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ پینسٹھ لاکھ بیاسی ہزار ایک سو انہتیس مریض سامنے آ چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں باسٹھوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کروڑا وائرس سے اب تک کولانوات آٹھ ہزار ناؤ سو تین رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کروڑا مریضوں کی تعداد چھے لاکھ چار ہزار چھے سو بہتر تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ